اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں ساٹھ کی دہائی میں ایک ایسی فیکٹری تھی کہ جہاں ہوائی جہاز کے پرزوں سے لے کے ڈیزل انجن تک تیار کیے جا رہے تھے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور چین کے اس وقت کے صدر اپنے ملک کے انجینئرز کو اس فیکٹری سے ٹریننگ دلوانا چاہتے تھے تو آپ شاید یقین نہ کریں لیکن پاکستان میں ایک ایسی فیکٹری تھی جو دنیا بھر میں اپنی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور پاکستان کی پہچان میں اضافہ ہو رہا تھا کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو ساتھ میں پاکستان میں سند کی بنیاد رکھنے والے چودری محمد لطیف جنہیں دنیا سی ایم لطیف کے نام سے جانتی ہے دنیا بھر میں پاکستان کی سند کو متعرف کروانے والے سی ایم لطیف انیس سو ساتھ میں بھارت کے شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے انیس سو تیس میں میکینیکل انجینرنگ کی ڈگری حاصل کی سی ایم لطیف نے اپنے کاروبار کا آغاز دو کمروں پر مشتمل سابن کی ایک فیکٹری سے کیا اس کے بعد وہ لوہے کے کاروبار سے بھی منسرک ہو گئے انہوں نے دن دات محنت کی ایک مثال قائم کی جس کی وجہ سے جلد ہی وہ برلے صغیر کے بڑے سنتکاروں میں سے ایک بن گئے انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے وقت ان کے سامنے دو رستے تھے ایک کاروبار اور دوسرا ہنجرت لیکن انہوں نے ہنجرت کو کاروبار پر فوق یہ تھی اور بھارت میں اپنے تمام پلانٹس احساسوں اور کاروبار کی قربانی دے کر پاکستان چلے آئے سی ایم لطیف نے انیس سو اکامن میں لاہور میں بیکو یعنی بٹالا انجینرنگ کمپنی کے نام سے ایک ادارے کی نیاد رکھی جو جلد ہی ترقی کی مناظر تیہ کرتا ہوا ملک کے بڑے سنتی اداروں میں سے ایک بن گیا بیکو فیکٹری میں ڈیزل انجنسی لے کر جہاز کے پرزے تک بنائے جانے تھی بیکو کمپنی کی تیار کردہ مسئولات ملک بھر میں اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ اب دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کی جانے کرنے اور جلد ہی دنیا بھر میں بیکو کے نام سے ایک اپنا ہی فرینڈ تیار کر دیا گیا جس کے بعد چین کے اس وقت کے صدر جون انلائی نے خصوصی طور پر بیکو کمپنی کے پلانٹ کا دورہ کیا اپنے اس دورے کے دوران وہ بیکو کمپنی کی نکال کر دیگی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے پاکستانی حکومت سے درخواست کی کہ چین کے انجنئیرس کو بیکو کمپنی سے فرینڈ دلائے جانے حکومت نے چین کی اس درخواست کو قبول کیا اور چین کے کچھ انجنئیرس کو بیکو کمپنی سے فرینڈ دلائے یاد رہے یہی وہ انجنئیرس تھے جنہوں نے بعد میں چین میں جا کے سنت میں انقلاب پر پڑھ دیا اور چین چل بھی ایک سنتی طاقت کے دور پر پڑھ دیا اس کے علاوہ شام کے سور حافظ الپسل اور ہائی لینڈ کے باشر سمیت اور کئی دیگر ممالک کی اہم شخصیات نے بیکو کمپنی کا دورہ کیا بیکو کمپنی اپنے اروج پہ تھی چھ ہزار ملازم بیق وقت کمپنی میں کام کر رہے تھے اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک برینڈ اُبر رہا تھا یہ حالات نے ایک دم پڑھ رکھایا ظلفکار علی بھٹو نے حکومت میں آنے کے بعد ملک بھر میں نیشنلائزیشن کا اعلان کر دیا اور ملک کے اکتیس بڑے انڈسٹریل یونٹس کو حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا ان اکتیس بڑے انڈسٹریل یونٹس میں سے ایک بیکو بھی تھی نیشنلائزیشن کے بعد بیکو کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی حکومت نے اس کا نام بیکو سے بدل کر پیکو رکھ دیا یعنی پاکستان انجنئرنگ کمپنی سی ایم لطیف ملک چھوڑ کر جرمنی چلے گئے اور حکومت کی نا اہلی اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے ملک کو عربوں کا منافع دینے والی کمپنی عربوں کے نقصان کے بوجھ دلے دب گئی بڑے خسارے کو دیکھ اکتوبر انیس سو ستتر میں جنرل محمد زیاؤلحق نے کمپنی کو دوبارہ سی ایم لطیف کو سونپنے کا فیصلہ کیا مگر سی ایم لطیف نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے سے اس قدر نالا تھے کہ انہوں نے صاف انقار کر دیا سی ایم لطیف نے اپنی تمام زندگی جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خموشی سے گزر کر دی اور وہیں پہ یارہ مارچ دو ہزار ساتھ کو خالق کی حقیقی سے جاملے